اسلام علیکم جی ہاں اس شاعر کا نام ہے نظیر اکبر آبادی نظیر اکبر آبادی کا تعرف یوں ہے کچھ کہ نظیر اکبر آبادی کا اصل نام سید ولی محمد تھا سید ولی محمد محمد فاروق کے سافزادے میں سے تھے سترہ سو چھہارس دلی میں پیدا ہوئے محمد فاروق کی اور بھی کئی اولاد ہوئی مگر ان میں کوئی بھی زندہ نہ رہا کہتے ہیں کہ بارہ اولادیں تھیں بارہ اولادوں میں سے سید ولی محمد جو بعد میں نظیر اکبر آبادی کے نام سے مشہور ہوئے اکلوتے اپنی حیات پائے اور انہوں نے بہت لمبی زندگی پائی سترہ سو چھہارس سے اٹھارہ سو تیس تک ان کا دور آتا ہے مختلف موضوعات پر ان کی مختلف کتابیں ہیں انہوں نے آگرہ میں فیملی کے ساتھ بچپن میں آ کر منتقلی کی اس کے بعد اٹھارہ سو تیس میں فالج کے حملے میں ان کا انتقال ہو گیا نظیر اکبر آبادی نے جس طرح سے عمر پائیے اسی طرح سے ان کی شائری کے موضوعات بھی بہت زیادہ ہیں نظیر اکبر آبادی کو پہلا عوامی شائر کہا جاتا ہے انہوں نے معلم کا پیشہ اختیار کیا اس کے بعد شائر جمہور بھی انہیں کہا جاتا ہے نظیر اکبر آبادی وہ وہی شائر ہے جو کہ احمد شاہ جب احمد شاہ احمد شاہ عبدالی نے حملہ کیا دہلی پر تو اپنی نانی اور والدہ کے ساتھ آگرہ آگئے تھے ان شاہ اور جغرت کے ساتھ بھی ان کی کئی محافلے بنی مجلسے ہوئیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان دونوں شائروں کی درباری بھی دیکھی اس کے علاہ فارسی میں بھی کمال حاصل کیا پہلے نظموں کے منفری شائر ہیں آٹھ زبانوں میں شائری کرتے ہیں آٹھ زبانیں اس وقت کی عربی اردو پنجابی بھاشا مارواری پوربی اور ہندی ہے نظیر اکبر آبادی نے آٹھ زبانوں میں جو شائری کی اس ویسے ان کی شائری میں سب سے زیادہ الفاظ پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ موضوعات پائے جاتے ہیں نظیر اکبر آبادی نے صدحہ اسی نظمیں لکھی جن میں قدرتی مناظر اخلاق نسل قومیوں ملکی مشاغل حیاء شامل ہے آدمی نامہ فقیر نامہ برسات کی بہاریں دیوالی ہولی عید اور اس کے انوات پر بے شمار نظمیں لکھی ہے اس کے علاوہ ان کے ماحول کی اقاسی ان کی نظم آدمی نامہ بھی کرتی ہے نظیر اکبر آبادی عوامی شائر تھے اس وقت سے ان کی شائری میں عوامی موضوعات بکسرت موجود ہیں ان کے نزدیک سب کے سب برابر ہے نظم آدمی ناموں میں کہتے ہیں دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی نظیر اکبر آبادی کے زبان سادہ عام فہم اور انوانات اور طرز بیان کے اعتبار سے اپنی نظیر آپے یوں کہنا چاہے کہ اردو میں عوامی شائروں کی روایت کی ابتداء میں نظیر اکبر آبادی سے ہوئی اس لحاظ سے نظیر اکبر آبادی منفرد شہرت کے حاصل ہیں نظیر اکبر آبادی کو منفرد عزازات بھی دیئے گئے ان عزازات میں اردو کا چاسر فراک گھورکوری نے کہا نظیر اکبر آبادی کو خالص ہندو سانی شاعر رام بابو سکسینہ نے کہا جبکہ فیض احمد فیض نے رام بابو سکسینہ کے متعلق کہا کہ رام بابو سکسینہ ایک پورا دور ہے اسی طریقے سے رام بابو سکسینہ نے اسے ہندوستان کا شخص پیر کہا نظیر اکبر آبادی کو چاسر بھی کہا جاتا ہے جو کہ فراک گھورکوری نے کہا نظیر اکبر آبادی اپنے منفرد لب و لہجے کی بنا پر ہم میں آج بھی زندہ ہے اور یہ قدیم شاعر اس وقت اس ویسے مقبول نہ ہوا کہ اس وقت مسنوی اور غزل کا دور تھا بہت سے شاعروں نے تو اسے شاعر بھی تسلیم نہیں کیا مگر حالی اور آزاد نے جس کی بنیاد 1876 میں رکھی عوامی شاعری کی قومی شاعری کی تو اس کا سرہ ہمیں نظیر اکبر آبادی کی صورت میں ہی ملتا ہے نظیر اکبر آبادی قومی ترقی پرسند شاعروں کے صفحے اول میں نمائیہ ایسیت رکھتے ہیں وہ اس وقت گو کے موجود نہیں تھے مگر ان کی نظموں کا وہی اسلوب ہے جو کہ ان کی شاعری میں ترقی پسند کی شاعری میں ملتا ہے نظیر اکبر آبادی کی اسرار قدرت کے ہمارے کتاب باروی جماعت کی کتاب میں پانچ بند دیئے گئے ہیں مستدس میں یہ نظم ہیں نظیر اکبر آبادی کی نظیر اکبر آبادی کا عام تارو پڑھ چکے ہیں ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یوں ہے کہ مختلف قسم کے نوٹس جو ہمارے پاس بچوں کے پاس آویل ہیں جب امتحانوں کی پیاری کے سلسلے میں ہمیں ضرورت پڑی تو وہ اس میں ناکافی مواد تھا کہیں پر مرکزی خیال نہیں تھے کہیں پر سوال جواب نہیں تھے کہیں شاعر کا انتخاب نہیں تھا کہیں پر اس کا تعرف نہیں دیا گیا تھا اسی طریقے سے اور دیگر بچے پریشان ہو رہے تھے ہم بھی پریشان تھے کہ بچوں کے لئے اب اس لاوڈاؤن میں کس طرح سے سہولت کی جائے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم خود ہی ویڈیو بنائے تاکہ ایک ویڈیو کے اندر مکمل طور پر تمام چیزیں واضح ہو جائیں تاکہ کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت نہ پڑے کسی اور ذرائع کی استعمال نہ کرنے پڑے اسرار قدرت نظر اکبروادی کی نظم کا خلاصہ تھوڑا سا میں بیان کر دیتا ہوں دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنی اقل اقل و فہم اور سمجھداری کا شکار ہیں اپنے اقل و سمجھداری کا ڈنکہ بجا رہے ہیں ان میں کوئی اپنے آپ کو حکیم کہلاتا ہے اور کوئی انجینئر کوئی مہندس کہلاتا ہے کوئی نجومی کہلاتا ہے کوئی پنڈٹ کہلاتا ہے غرض جو ہے وہ اپنے طور پر کچھ کچھ اپنے ڈگریوں کے عیویز کہلاتے ہیں ہر طرح کے لوگ حمدانی کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں مگر نہ کچھ سمجھتے ہیں اور نہ ہی بتاتے ہیں کوئی ایک راز ہو اسے فاش کیا جائے یہاں تو کائنات ہزاروں رازوں سے بھری پڑی ہے اللہ پاک نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے اس میں بے شمر قسم کی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں کب کیسے قائم ہوئی مثال یہ آسمان یہ زمین کیسے بنی کوئی یہ راز فاش کر سکتا ہے نہیں کر سکتا سب کی اقل دنگ رہ جاتی ہے آسمان ہے اس میں چاند ستارے سورج اور سیارے ہیں اسی طریقے سے ٹھنڈے پانی کے چشمے ہیں سمندر ہے موجے ہیں اور اسی طریقے سے یہ سب کیا ہو رہا ہے کوئی بھی یہ چیزیں بتانے سے کوئی بھی یہ ساری چیزیں بتانے سے قاسر ہے اسی طریقے سے اللہ پاک نے زمین بنائی ہے اس کے اوپر پانی تیر رہا ہے اپنے دامن میں اونچے اونچے پہاڑ گھنے درخت اور سمندر میٹھے پانی کے چشمے اور موجے دریاں بھی رہی ہیں جب اقل مند اپنے اقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو آ کر مفلوج ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے زمین کے اوپر اللہ پاک نے ہزاروں طرح کی خلقت بنائی ہے اس میں چونکی ہے آتی ہے ترہ ترہ کے رنگ و نسل کے انسان ہیں سمندر بھی ہیں دنیا میں کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی بھوکا ہے کوئی پیاسا ہے کوئی تندرست ہے کیسے کوئی ترقی کر رہا ہے کوئی پستی کے اندر ہے کوئی طاقت اور قوت کا پہاڑ ہے تو کوئی معذور و مفلوج ہے کوئی چلنے پھرنے سے معذور ہے کوئی خاتا پیتا اچھا گھرانے کا نظر آتا ہے ان کے بارے میں وہ ہی بہتر جانتا ہے ہمیں صرف زمین والے ہمیں صرف ان سے مدد لینی چاہیے ہمیں اللہ تعالی کے یہ جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں یہ ہمیں ورسے میں ملی ہیں اس میں جب ہم اپنی عقل کے دوڑے گڑھاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے یہ کیا ہے اس لیے اس کے لیے نہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے اور نہ ہمیں انہیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ سب خدا کے راز ہیں تو ناظرین ہم اب اس نظم کا پہلا بند پڑھیں گے یہ تھا مرکزی خیال کہ کیوں یہ نظم لکھی گئی ہے ہر شخص کا منفرد مرکزی خیال ہو سکتا ہے لازمی نہیں ہے کہ میرا جو مرکزی خیال ہو وہ آپ کا بھی ہو مرکزی خیال پانچ سات لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس میں چیزیں 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 ہونی چاہیے جو کہ آپ کی بصیرت کے مطابق ہو تو یہاں پر ایک بند لکھا ہوا ہے جہاں میں کیا کیا خیرت کے اپنی ہر ایک بجاتا ہے شادی آنے جہاں میں دنیا میں کیا کیا خیرت کے یعنی اکل کے اپنے ہر ایک بجاتا ہے شادی آنے شادی آنے خوشی کے گیت کوئی حکیم اور کوئی مہندس مہندس کہتے ہیں انجینئر کو حکیم کہتے ہیں آپ کو پتہ طبیب کو کوئی ہو پنڈٹ کتھا بکھانے کتھا بکھانے بکھانے مطلب بتانے کتھا کہتے ہیں داستان کو کوئی ہے آقل کوئی اکل مند ہے کوئی ہے بازل کوئی نجومی لگا کہانے یہ لگا کہانے مطلب کہلانے لگا یہاں میں نے پرنگ لکھ دی ہے تاکہ آپ کو تشریح میں آسانی ہو جب ہمیں لفظوں کے معینے پتا ہوں گے لفظوں کے معینے جب ہمیں پتا ہوں گے تو پھر ہمیں شیر کی تشریح کرنے میں آسانی ہوگی جو چاہو کوئی یہ بھید کھولے یہ سب ہیلے یہ سب بہانے پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانہ دانہ اکل مند ہزار و سیانے سیانے یہ بھی اکل مند ہی کہلاتا ہے کیونکہ نظیر اکبر آبادی کے پر الفاظوں کا ذکیرہ ہے تو وہ مختلف الفاظوں کو ایک الفاظ کے ایک معنی کے طور پر کئی الفاظوں کا مجموعہ سامنے رکھ دیتے ہیں جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے یہاں پر شادی آنے خوشی کے گیت یہاں پر مشکل الفاظ میں مہندس انجینئر پندیت ہندووں کا پیش ہوا کتھا بتانے کتھا بتانے بتانے یعنی داستان بتانے آخر مند اکل مند نجومی لگا کہانے نجومی کہتے ہیں جو ہاتھ کی لکیرے دیکھتا ہو علم غیب جانتا ہو لگا کہانے کہلانے لگا ہر کوئی اپنے ڈگری کے مطابق کچھ نہ کچھ کہنانے لگا جو کوئی بیت بھولے اور جب ان کے سامنے یہ بات کی جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اس بند کا اس بند کی تشریف کچھ یوں ہوگی کہ نظیر اکباروادی اس بند میں فرماتے ہیں کہ یہ کائنات ہے اور اس میں ہزاروں لاکھوں اکل مند اور سیانے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو حکیم مہندیس پندیت آکل آلیم نجومی اور جانے کیا کیا بتا کر اپنے آقل کے ڈنکے بجا رہے ہیں اور کائنات کے بھید جاننے کے دعوے دارے مگر کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے کیوں یہ سب اللہ کی باتیں ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے جس نے کائنات بنائی ہے وہ ہی اس کو بہتر طور پر چاند سکتا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر دوسرا بن لکھتے ہیں بلیز رو آواز سن کیسی آرہی ہے نظیر اکبر آبادی کی اسرار قدرت کے مسدس کے ہم دوسرا بن پڑھیں گے یہاں پر دوسرا بن کچھ یوں ہے ہوا کے اوپر یہ آسماء کا بے چوبہ خیمہ جو تن رہا ہے بے چوبہ بغیر خوٹی کے جو یہ تن رہا ہے شاید کا یہاں پر اشارہ آسمان کے طرف ہے کہ یہ جو آسمان ہے اللہ پاک نے آسمان کو جو بنایا ہوا ہے یہ ہوا کے اوپر ہے یہ آسمان کے اوپر جو خیمہ تن رہا ہے یعنی یہ جو آسمان بلند بالا ہے بغیر کونٹی کے جو تنہ ہوا ہے اس کے متعلق بات کر رہا ہے نہ اس کی میخیں میخیں کہتے ہیں کیلوں کو نہ اس کی میخیں نہ تنہ پہ نہ اس کی چوبہ چوبیں ادھر کھڑا ہے نہ اس کی ڈوریاں ہیں نہ اس میں کیلے لگی ہوئی ہیں بغیر ستون کے یہ آسمان کھڑا ہوا ہے پھر اس آسمان کے متعلق کے رہے ہیں ادھر ہے چاند ادھر ہے چاند اور ادھر ہے سورج اور ادھر ستارہ ادھر ہوا ہے کسی کو مطلب یعنی اس کے متعلق مطلب کہتا ہے متعلق کسی کو مطلب خبر نہیں ہے کہ کب بنا ہے اور کہ ہے کب بنا ہے کہ ہے شاعر اس بند میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس بند میں نظیر اگروادی فضا میں آسمان کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ آسمان میں جو ایک خیمہ تن رہا ہے یعنی آسمان جو فضا میں بلند ہے نہ اس میں تیوے ہیں نہ اس میں کیلے ہیں نہ ہی کوئی ستون ہے نہ اور پھر اس کے اوپر مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ بھی چیزوں سے اس کو سہارہ نہیں دی گیا بغیر سہارے کہ کھڑا ہوا ہے اور جب ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہیں پر چاند ہے کہیں پر سورج ہے کہیں پر ستار ہے کس طرح سے اللہ پاک نے ٹانک دیئے ہیں جیسے جیسے کہ کوئی موتی جڑ دیئے گیا ہو کہ یہاں پر یہ موتی جڑا جائے اس طرح سے اللہ پاک نے آسمان کو بڑا خوبصورت طریقے سے مزین کر رکھا ہے اور کب اور کس سے ٹانکیں ہیں یہ کوئی نہیں جانتا ہم جتنی بھی اکل کے دوڑے دوڑا لے مگر ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی یہ کب بنا ہے کہ یہ کب بنے تھے آسمان اور کس کس لیے بنے کہ اللہ پاک نے زمین بنائی آسمان بنائی اس میں چاند صورت بنائی یہ کب بنائے تھے کیونکہ انسان اس وقت نہیں تھا چاہے وہ انسان کسی بھی طرح سے اپنے اپنے جاننے کے دعوے کرے حمدانی کا دعوے کرے پنڈت مہندس کہلائے مگر اللہ پاک کی قدرت کے آگے وہ سب مجبور ہے کیوں وہ اللہ کی قدرت ہے اور وہ ہی جانتا ہے اس کے بعد جو ہم بند پڑھیں گے ہم بند پڑھیں گے کب بنائی کب بنالی موسیقی تیسرا بند ہے فلک کو کہنے کو دور رہے گا زمین کا جو یہ بس طرح ہے کہنے کو آسمان بہت دور ہے مگر انسان اپنی نظر کو دیکھے تو زمین کے اوپر بس رہا ہے اس زمین کو ہی دیکھے کھڑے ہیں لاکھوں پہاڑ جس پر فلک سے سر جس کا جا لگا ہے اسی زمین کے اوپر اللہ پاک نے بہت سارے پہاڑ بنائے ہیں جن کا سر آسمان تک جا رہا ہے وہ اتنے بلند و بالا ہے کہ فلک نشی ہو رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ آسمان سے ملے ہوئے ہیں ہزار و حکمت کا ایک بچھونا یہ پانی اوپر جو بچھ رہا ہے اور پھر ہزار و حکمت سے بچھی ہوئی یہ زمین ہے جو کہ پانی کے اوپر بچھی ہوئی ہے بہت حکیموں نے خاک جانی کوئی نہ سمجھا یہ بیت کیا ہے بہت سے لوگوں نے اس کی خاک چھانی ہے مگر کوئی نہیں سمجھ سکا یہ کیا ہے تو یہاں پر یہ نصری ترجمہ ہو گیا میں آپ کو اس کا تشریح بہن کر دیتا ہوں نظیر ابر عبادی عوامی پہلے شاعر ہے انہیں نظم میں ایک بلند مقام حاصل ہے قردو کا چاسر بھی انہیں کہا جاتا ہے عوامی شاعر جمہوری شاعر بھی انہیں کہا جاتا ہے تو یہاں پر جو بند وین کیا گیا ہے اس کا تشریح ہے اس بند میں نظر ابر فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان زمین پر زمین کے اوپر اللہ تعالی نے جو یہ زمین بنائی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے آسمان نظر آتا ہے یہ کیسے پانی کے اوپر ایک بستری کی معنی پھیلا ہوا ہے جس سے آسمان کو چھوٹے ہوئے بلند و پاڑا پہاڑ ہیں اس پر اس زمین پر اتنے بلند و پاڑا پہاڑ ہیں اس زمین میں لاکھوں حکمت ہیں جنہیں جانا اور پہچانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے پس پتا چلا یہ سب اللہ کے رازے اور وہی انہیں جانتا ہے تو یہاں تک بات ہوگی تین بند ہوگی اب ہم پڑھیں گے یہاں پر اس کا چوتھا بند اب چوتھا بند کی پیاری پڑھتے ہیں چوتھا بند یوں ہے زمین سے لے کر جو آسمان تک بھری پڑی ہے لاکھوں ترہاں کی خلقت زمین سے لے کر جو آسمان تک بھری پڑی ہے زمین سے لے کر جو آسمان تک بھری پڑی ہے لاکھوں ترہاں کی خلقت خلقت کہتے ہیں مخلوق کو یہاں پر شائر بات کر رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی اللہ پاک نہ مخلوق ہیں ان کا کوئی شبار نہیں ہے چرین پرین اور اس طرح سے دوسری چیزیں ہیں لاکو طرح کے خلقت بھری پڑی ہیں کہیں ہیں ہاتھی کہیں ان میں چوپائے ہیں یعنی ہاتھی کہیں ہیں چوٹی کہیں پر چوٹی ہے بلکل معمولی سا رائی کہیں ہیں رائی کہیں ہیں پربط اور کہیں رائی کے دانے بلکل چھوٹے چھوٹے سے اور اسی طرح سے کہیں پر اللہ پاک نے پربط یعنی پہاڑ بنائے ہیں یہ جتنے جلوے دکھا رہے ہیں خدا کی سنت خدا کی حکمت یہ جتنی بھی چیزیں ہیں زمین اور آسمان کے درمیان چرین پرین پہاڑ اور اسی طرح سے اور جو چیزیں ہاتھی گھوڑے وغیرہ یہ وہ سارے جانور جو دکھائے گئے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کاریاں یہ کیسے جلوے دکھا رہے ہیں یہ کیسے شاکار ہیں جنہیں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے یہ خدا کی سنت ہے یہ سارے کی سارے خدا کی حکمت ہے تو جتنے بھی جلوے دکھا رہے ہیں یہ سارے خدا کی سنت ہیں یہ اسی کی حکمت ہے آگے کہتا ہے جو چاہے یہ بیت کھولے کسی کو نہیں ہے اتنی قدرت اور کوئی اگر یہ بیت کھولنا چاہے تو کسی کو اتنی قدرت نہیں یہاں تک نصری ترجمہ ہو گیا نصری ترجمہ میں ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر پرہن بیان کر دی ہے تاکہ مشکل الفاظ ہے شیر کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے تو یہاں پر شاعر یہ بات کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان سے لے کر آزار و سرہ کے مخلوق بھری پڑی ہیں چوٹی سے لے کر ہاتھی تک ہیوانات سے لے کر پہاڑ تک بلند و پالا پہاڑ تک بنے ہوئے ہیں اسی زمین پر اللہ پاک نے بنائی یہ سب اللہ پاک کی سنت ہے یہ سب کس کی حکمت کے شاکار ہے یہ سب اللہ کے کاروبار ہے اور کس کی مزال ہے جو ان سے پردہ اٹھا سکے ہیں یہ سب اللہ کی باتیں ہیں اور اللہ ہی ان کو بہتر جانتا ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس نظم کا پانچوہ بند اسرائیل قدرت کا پانچوہ اور آخری بند ہم یہاں پر پڑھیں گے نظر اکبر آبادی کی نظم جن کا اصل نام سید بلی محمد پہلے آوانی شائد ہے کوئی ہے ہستا کوئی ہے روتا کہیں شادی کہیں وہی ہے کہیں ترقی کہیں تنزل تنزل یعنی پستی کہیں گما اور کہیں یقی ہے کوئی گسیٹا زمین کے اوپر کوئی پوشی سے فلک نشی فلک نشی یعنی آسمان پر بیٹنے والا آسمان پر چڑھنے والا پوشی میں ہم کہتے ہیں کہ فلک نشی ہو جانا کہ آسمان پر اوپر چڑھ جانا جس طرح سے محورے میں استعمال ہوتا ہے یہ بھید اپنا وہ آپ جانے کسی کو ہر غز خبر نہیں ہے اس بند میں نظیر اکبر آبادی نے زمین پر بسنے والے مختلف قسم کے انسانوں کی حالت زار کا بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین پر بسنے والے مختلف لوگوں کی مختلف حالتیں ہیں اسی بارے مزید فرماتے ہیں کہ زمین پر ہزاروں ترہاں کے جو انسان بستے ہیں کوئی حس رہا ہے کیونکہ وہ تندروست ہیں کوئی ہر ہوتا کوئی رو رہا ہے کیونکہ وہ بیمار ہیں اسی طریقے سے کہیں ہیں شادے اور کہیں غمی ہیں کہیں پر کوئی انسان خوشی کے اندر ہے وہ اس ویعہ سے ہے کہ وہ بالکل خوش ہے اس کی طبیت وغیرہ ٹھیک ہے اور زمانے کے اس کو کوئی غم نہیں ہے اسی ویعہ سے وہ خوشی میں مبتلا ہے اور اسی طرح کوئی رو رہا ہے کوئی اپنے غم میں کوئی ترقی کر رہا ہے اور کوئی موضوع کوئی ترقی کر رہا ہے کہیں تنظر اور کوئی پستی کے اندر جا رہا ہے ہزار چیزوں کی کوشش کے باوجود بھی نامراد ہی ہے اور ناکام ہی ہے پستی میں چلا جاتا ہے کوئی یقین اور اتمنان کی دولت سے مالا مال ہے کہیں یقین ہے اور کہیں گمہ اور کہیں یقین ہے اسی طریقے سے تو کوئی شک و شبہ کی دلدل میں فسا ہوا ہے گمان میں کوئی یقین ہے تو کہیں پر گمان ہے کوئی شک و شبہ کی دلدل میں فسا ہوا کوئی معذوری کے ہاتھوں مجبور ہو کر زمین پر گھسیٹ رہا ہے اور کوئی اسی زمین کے اوپر آسمان اشین ہوا پڑا خوشی کے اندر آسمان پر چڑھا بیٹھا ہے اللہ پاک نے اس کو اتنی کامرانیاں اور خوشیاں دیئے ہیں کہ وہ آسمان پر جا بیٹھا ہے ان باتوں میں کیا راز پوشید آئے اس کے بارے میں کسی طرح خوش معلوم ہے یہ تو اللہ کے راز ہے اور وہی انہیں بہتر جاتا ہے انسانوں کے بس کی بات نہیں نہ ہی اس میں انسانوں کا کچھ عمل دخل ہے یہاں آکر نظر ادبر آبادی کی یہ نظم اسرارہ قدرت مکمل ہو گئی اللہ کے قدرت کے جو راز تھے وہ مکمل ہو گئے اب یہاں پر ہم اگلا جو پڑھتے ہیں پہلے اور پانچوے بند کے تشریح کیجئے مشکی سوالات میں جو اینہ پہلے اور آخر نظم کے تشریح کیجئے تو میں آپ کے سامنے اس کی تشریح کر دیتا ہوں پہلے دوسرے اور پانچوے بند کے تشریح آلڑی کی جا چکی ہے اب آیتا ہے اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھی ہے اس نظم کا خلاصہ آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے جو کہ بیان کیا جا چکا ہے اسی طریقے سے مرکزی خیال ہے اس نظم کا وہ بھی بیان کیا جا چکا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم جو نظر ادبر آبادی کی نظم میں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تو وہ سبق کچھ یوں ملتا ہے کہ نظر ادبر آبادی کی اس نظم میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے یہ کائنات اللہ تعالی نے بنائی ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں خوب ور و فکر کریں تدبر و حکمت سے اس کے بارے میں تحقیق و تفشیش کریں مگر اتنا ہی جتنا ہم کر سکتے ہیں اور انسانیت کی فلاو بہبود کے لئے ضروری ہے ہم اس کائنات کے سب رازوں کو پانے یہ نموکن ہے یہ اللہ کی باتیں اور وہی بہتر جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ہمیں تو بس اتنا کرنا چاہیے جتنا کرنے کا ہمیں حکم ہے باقی سارا کام اللہ پر چھوڑ دے وہی بہتر سازگار ہے حیرت کے لحاظ سے یہ نظم کس صرف میں شمار ہوتے اور اس کی کیا خصوصیت ہے تو اس کا جواب کچھ یوں بنے گا کہ حیرت کے لحاظ سے یہ نظم مسدس میں شمار کی جاتی ہے مسدس میں چھے مصروں کا ایک بند ہوتا ہے اس بند کا پہلا دوسرا تیسرا اور چوتھا مصرہ ایک ردیف کافیے کے پابند ہوتے ہیں جبکہ پانچوہ اور چھٹے مصرے کے ردیف و کافیے میں تبدیلی ہوتی ہے یہ شاعر کی مرضی ہے کہ وہ پانچوہ اور چھٹا مصرہ ہر بند میں بدل دے یا پہلے بند سے آخری بند تک انہی مصروں کو دوراتا چلا جائے یہ ترجیحی بند کہلاتا ہے اگر پانچوہ اور چھٹا مصرہ دورایا جا رہا ہے تو یہ ٹیپ کا مصرہ کہلائے گا یعنی بار بار جس طرح سے ہم نے اس نظم میں پڑھا کہ پڑھے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانہ کروڑوں پندیت ہزاروں سے آنے جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے تو یہ ٹیپ کا مصرہ کہلائے گا ہے اس سنف نظم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نظم میں ایک ایک کر کے سگڑوں بند کہے جا سکتے ہیں جس طرح سے نظیر اگر آبادی کی اور دوسری نظموں میں بھی ہیں اور یہ طویل قصے کہانیاں یا تاریخی واقعات کو بیان کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں اس کے بعد سوال نمبر چھٹا ہے علیف اور جز بے میں سے متضاد الفاظ چن کر ان کے جوڑے بنائیے تو خیرت کا ہوگا جنون آقل کا جاہل دانہ کا ہم بنائیں گے نادان اسی طریقے سے آسمان زمین شادی غمی ترقی تنظل غمان و یقین اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور کمنٹس میں اس کا ضرور ہمیں جو اہنا اپنی ایڈوائز سے آگا کیجئے گا اسلام علیکم